نمشکار دوستو ایسٹو منن میں آپ کا سواگت ہے آج میں پھر آپ کے ساتھ ایک گرہ والی سیریز جسے ہم کہتے ہیں ون لائن پریڈکشن کی آپ گرہ کو اس گھر میں بیٹھے دیکھ کے کچھ بھی ایسا پریڈکٹ کریں جو سامنے والے پہ پورا اترتا ہو آج ہم بات کریں گے راہو کھانا نمبر سات کی راہو لال کتاب میں راہو کا بہت محتو ہے یہ اسے بہت ہی شکتی شالی گرہ مانتی ہے حالانکہ راہو کا چھایا گرہ ہے پنڈ کی طرح اس کا کوئی استعتب نہیں ہے مگر چھایا گرہ ہوتے ہوئے اس کا جو آکار ہے لال کتاب میں وہ آسمان کی جو گولائی جو ہمیں دکھتی ہے نیلا آکاش جو ہمیں دکھ رہا ہے اتنا بڑا سائز راہو کا بتایا گیا ہے ویدک جوتش میں بھی اسے شنیوت کہا گیا ہے کہ جیسے شنی کا پرباب ہوتا ہے ویسے ہی راہو کا پرباب ہوتا ہے تو آج ہم بات کریں گے راہو کھانا نمبر سات کی کھانا نمبر سات کالپورش کی راشی سے طلع راشی پڑتی ہے یعنی شکر کا گھر ہے اور یہ شکر اور بدھ دونوں اس گھر کے کارک ہیں شکر اور بدھ جو ہیں وہ جب دونوں ملتے ہیں تو بنابٹی سورے بن جاتا ہے بنابٹی سورے کو یہاں سبتم بھاب میں اگر ہم لیں تو یہ یہاں پہ آدمی کی گرستی کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو راہو یہاں پہ ہونے پہ اگر اچھی حالت میں ہو تو یہ کیا کرتے ہیں کہ راہو اور بدھ ہیں شکر اور بدھ ہیں جو سبتم بھاب کے کارک شکر کا یہ شطرو ہے بدھ کا یہی بطر ہے بدھ کا بیپار بدھ کی پڑھائی بدھ کا سٹیٹس جو بھی ہے وہ اچھا ہوگا مگر گرستی میں کچھ نہ کچھ کمی اوشہ ہوگی راج دربار سے یعنی کہ اس کو نوکری وغیرہ میں خوب ترقی کرے گا اور کسی اونچی پدوی پر ہوگا اور کسی کے اتنا دھنی جرور ہوگا کہ کبھی اتنا دھن اس کے پاس جرور ہوگا کہ کبھی کسی کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں گے مگر اس طریقے سکھ میں ہمیشہ کچھ کمی محسوس کرے گا شنی اور بدھ ایسے بیپتی کی ہمیشہ سے ساہتہ دیتے ہیں کیونکہ ساتھ میں گھر میں شنی اچھ ہو جاتا ہے راہو کا متر ہے راہو جیسا ہی ہے اور بدھ بھی اس کا متر ہونے کے قارن بدھ اور شنی ہر پرکار سے اسے ساہتہ دیتے ہیں بشیش کر اگر کسی کمپیٹیشن میں یا لڑائی بغیرہ میں یہ ایسا بیختی جاتا ہے تو وہاں بجائی ہو کے لوٹتا ہے اور دھن کا سخص کا اور بھی اتن ہو جاتا ہے جب بدھ اور شنی دوسرے یا گیار میں گھر میں ہو یعنی کہ راہو ساتھ میں گھر میں ہو بدھ یا شنی دونوں میں سے کوئی یا دونوں کھانا نمبر دو یا ساتھ میں ہو تو یہ تو راہو کی اچھی حالت شب حالت تھی لال کتاب میں ہر ایک ہی گرہ کے دو بھاگ بتائے گئے ہیں ایک ہی گھر میں وہ شب پھل بھی دیتا ہے شب پھل بھی دیتا ہے کنی کنی صدیوں میں یہ آپ کو ویاکرن آپ پڑھیں گے تو اس میں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ گرہ اسی گھر میں بندہ اور اچھا پھل کیسے دیتا ہے تو راہو اگر مندے گھر کا جہاں پہ مندی حالت کا ثابت ہو رہا ہو تو جو ساتھ کا جیسے میں نے کہا ہے کہ ساتھوں گھر شکر اور بندھ کارک ہیں وہاں پہ اور ساتھ طلع راشی کا جو سمبل ہے وہ تراجو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر راہو یہاں پہ کتاب میں لکھا ہے پڑے جی لکھتے ہیں کہ اگر راہو یہاں مندہ پھل ہو تو بندھ شکر کا تراجو الٹے یعنی جو بندھ اور شکر کا تراجو طلع راشی کا تراجو ہے راہو سبتم ہونے سے بندھ شکر کا تراجو الٹے استری مند پروارا یعنی کہ استری اور اس کا جو پروار ہے وہ اس کی صحت خراب ہوگی یا وہ مندہ اثر دے گے دولت کا وہ راخہ ہوئے یعنی کہ دولت کی وہ رخوالی کرنے والا ہوگا کھامے دوست یارا یعنی کہ جو اس کی دولت ہے اس کے دوست یار یا کوئی استریاں وغیرہ اس کا دھن کھا جاتی ہے یہ تو مندہ رہو کی پہلی پہچان ہے دوسری پہچان یہ ہے اس کی کہ اگر اکیسویں سال میں شادی ہو استری کی یا استری کی شادی ہو تو اس کے ماں باپ کو کشت تو اگر آدمی کی شادی ہو اکیس میں سال میں تو اس کی پتنی کو کشت اکیس سال یا اکیس سال سے پہلے کرنے کی شادی بیرت ہو جاتی ہے یا تو طلاق ہو جاتا ہے یا دونوں میں سے کسی کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر نہیں تو دونوں میں سے ایک چرطرہین ضرور ہوگا راہو یہاں پہ اگر زیادہ مندہ ہو تو آدمی اتنا چرطرہین ہو جاتا ہے یا اتنا عیاش ہو جاتا ہے اسے عورت کی عمر مام جتنی عمر ہو بیٹی جیسی عمر ہو کیسا رنگ ہو کیسا روپ ہو تو اس کو اس میں کوئی بھید نہیں کرتا یعنی کی اپنی عیاشی کے آگے وہ اندھا ہو جاتا ہے اور اس کا جو دھن ہے اس پرکار کی چرطرہ ہنتہ سے دھن اس کا استریوں کے کام آتا ہے یا استریوں اس کا دھن کھا جاتی ہے اگر استری یا کسی وقتی کی شادی ایکی یا ایکی سال سے پہلے ہو چکی ہو یا ہو رہی ہو یا ٹالنی ضروری ملو ٹالنی مشکل ہو تو ایسے بیٹیوں کو کیا کریے ایسی لڑکی یا لڑکے کی شادی کے سمیں شادی کے پھیروں کے وقت سنکلپ کرنا چاہیے ایک چاندی کی ٹھوس ہی یا ٹھوس دلی لینی چاہیے وہ پھیروں کے وقت سنکلپ کر کے جانے کی جب پھیرے ہو رہے ہوتے ہیں تو پانی کی دلی یا ایٹ پہ بھی آپ پانی کا بار نہ کر کے جیسے آپ منصرہ بھی کہتے ہیں تو اس کو آپ لڑکی کو دے لڑکی والے لڑکی کو دے دیں لڑکے والے لڑکے کو دے دیں اور وہ چاندی کی ہیٹ یا ڈلی وہ اگر اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس میں جو گھرست میں آنے والی بادھائیں ہیں یا کوئی اطلاق بغیرہ کی نوبت بالکل نہیں آتی اور وہ گھر میں صحت جو دونوں پتی پتنی کی صحت کا بھی رکھوالہ جیسے رات کو چوکی دار آپ کی چوکسی کرتے ہیں چوکی داری کرتے ہیں ایسے وہ ایٹ گھر میں بیماری اور دھن کی تنگی بالکل نہیں آنے دے گی ایسی ایٹ جو جو ڈلی ہے سونے چاندی کی وہ کبھی چوری نہیں ہوتی ہاں اسے آپ بیچ کرنا آپ نہ بیچا جائے اگر آپ بیچ دو اسے تو یہ جو رہو کے عشب پرنام ہے پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں یہ چیز ڈوٹ کرنے کی ہے اس کے علاوہ یہ جو سٹے کا بیپار ایسے لوگ کرتے ہیں جو فارورڈ بزنس بغیرہ کرتے ہیں یا سٹے کا کام کرتے ہیں اس میں یہ ہانی دیتا ہے اور اگر وہ آدمی پولس کی نوکری میں ہے ساتھ میں رہو والا یا جیل کھانے کی کسی نوکری میں ہے یا بجلی کا بیپار کرتا ہے یا کولے کا بیپار کرتا ہے رہو سنبندھی کوئی بھی کام کرنے والے بھی اکتی کی جو ترقی ہے وہ بیالی اسویں سال کے بعد ہوتی ہے اگر شادی اکیسویں سال میں کرنی جروری ہو جائے تو اس میں ایک اور اپائے دیا گیا ہے کہ جو گھر میں ایک چاندی کی کٹوری لیں اس میں گنگا جل بھریں یا گنگا جل اویلیبل نہ ہو تو کسی چلتے دریاء کا پانی بھریں اس میں چاندی کا ٹھوس ٹکڑا رکھیں اور وہ چاندی کا جو برتن ہے وہ مندر میں رکھائیں اور ایسا ہی چاندی کا برتن گنگا جل یا دریاء کا پانی ڈال کے اور چاندی کا ٹکڑا ڈال کے اپنے گھر میں اسطافت کر کے رکھیں تو بھی راہو کے ان اشب پربابوں سے اس بیقتی کو کافی چھٹکارہ ملتا ہے اگر ساتھ میں گھر میں راہو ہو تو کتے کا سمند سب سے برا مانا گیا ہے ایسے بیقتی کو کتہ گھر میں نہیں پالنا چاہیے یا بھتیجے بھانجوں کے ساتھ دھوتوں کے ساتھ بپار بغیرہ نہیں کرنا چاہیے ہانی ہوتی ہے یعنی کی کتے کا ساتھ یعنی کیتو کے جو سمند ہیں یا کیتو کی چیزیں رکھنے یا کیتو کی چیزوں کے ساتھ رہنا ہانی کا رکھ ہوتا ہے اور اگر کاروبار میں تھوڑی سی پریشانی آ رہی ہو یا گرستی میں تھوڑی سی پریشانی آ رہی ہو کسی وقت بھی تو شنی کا اپائے کیونکہ ساتھ میں گھر میں شنی اچھ ہو جاتا ہے تو شنی کا جو اپائے ہے چلتے پانی میں کبھی کبھی ناریل ڈالنے سے بھی راہو اپنا شب حل دینا شروع کر دیتا ہے اس پرکار یہ راہو کھانا نمبر ساتھ کی جو کچھ خاص ہدایتیں جا میری جو اپنی سٹڈی تھی جا جو میں نے اپنا انوبت پتا یہ میں نے انوبت کیا ہے یہ چیزیں بالکل ٹھیک نکلی ہیں کیونکہ کئی بار میرے پاس جو لڑکی آتی تھی ایک لڑکی آئی اس نے کہا کی میں نے بالکل کنڈی دیکھی اکیسوے سال شادی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں جی کوئی پرابلم میں نے کہے اسے شادی کی پرابلم ہے واقعی شادی کی پرابلم ہے ایک بہینے بعد پرابلم آگئی کوئی لڑکے والوں نے جھوٹ بول کے شادی کی تھی تو طلاق کی نوبت آگئی تھی تو یہ چیزوں کا آپ دھیان رکھیے یہ راہو آپ کی اگر اس پرکار کے اپائے کریں گے اگر ساتھ میں گھر میں اپائے ہو آج آپ میں گھر میں راہو ہو یہ جو چھوٹے چھوٹے اپائے کی ہیں ان سے کرنے سے آپ راہو کا شبھل پرابت کر سکتے ہیں اور شبھل سے مقتی پرابت کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنے ہی کل کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے اپستیت ہوں دھنیاباد نمشکار